بھارتی جنتہ پارٹی کے نام پر لوگوں کے ساتھ ایک بدہ مزاگ کیا جانا ہے پچھلے چار ورشوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کا پروکسی رول جمہو کشمیر کے اندر چل رہا ہے اور بار بار اعلان کیے گئے کہ الیکشنز ہوں گے جمہو کشمیر میں پارلمنٹ کے اندر اعلانات ہوئے باہر ہوئے لیکن ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جمہو کشمیر میں اپنا پروکسی رول جاری رکھنے چاہتی ہے اور الیکشن کروانے کی کوئی بھی منشاہ بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کی نہیں ہے ڈی لیمٹیشن کے نام پر اتنا اس پروسس کو پرولانگ کیا گیا جتنا ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا اس کے بعد پچیس لاکھ نئے ووٹرز کی بات انہوں نے شروع کی نہ کوئی سینسس جمہو کشمیر میں ہوا اور نہ ہی اس وقت کوئی ووٹر ریجسٹریشن کی جو پرکریا ہے جمہو کشمیر میں شروع ہوئی تھی لیکن الیکشن کمیشن کے ریپریزنٹیٹیو دورہ یہ بیان آتا ہے کہ جمہو کشمیر میں پچیس لاکھ ووٹر جو ہے اس بار بڑھے گا آج تک اگر تیتر لاکھ ووٹر تھا تو یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ایک دم پچیس لاکھ ووٹر بڑھانے کی بات کہاں سے آئے جب لوگوں نے شور کیا تو انہوں نے اس کو ڈلائی کی ابھی دو دن پہلے یہ آرڈر نکلتا ہے کہ جو بھی لوگ ایک سال سے یہاں رہ رہے ہیں جمہو کشمیر کے اندر ان کا ووٹر بنے گا اور ان کو کوئی بھی سٹیفیکیٹ دینے کی ضرورت اس اندر میں نہیں ہے کوئی ڈاکومنٹ ان کے پاس نہیں ہوگا تب بھی ان کا ووٹ بن جائے گا بشرتے کے تصیل دار ایک پرمان پتر دے دیں تو تصیل داروں کے مادم سے یہاں ووٹ بنا کر یہاں کی ڈیموگرافی کو چیز کرنے کی ایک ساجش بھارتی جنتہ پارٹی دوارہ رچی جا رہی تھی جس کا عام آدمی پارٹی نے پردہ پاش کیا کل بھی ہم نے یہ کہا تھا اور آج ہم نے کہا تھا کہ ہم الیکشن کمیشن کے باہر درنا پر درشن کریں گے لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس آرڈر کو ویٹڑو کیا گیا ہے حالانکہ کوئی بھی افیشل آرڈر اس اندر میں نہیں آیا ہے ابھی محض ایک ٹویٹ ہوئی ہے ایک کنفیوزن جو مکشمیر کے اندر کریئٹ کیا جا رہا ہے اور الیکشن سے لوگوں کو بنچت رکھا جا رہا ہے کیا وجہ ہے آج ہم پوچھنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن سے اچانک آپ نے یہ فیصلہ لیا کہ پچیس اکتوبر کی بجائے یہ پچیس نویمبر کو جمہوری سے پھر ایک بار محلوم رکھ سکیں اب گجرات میں الیکشن ہو رہی ہے ہمانچل میں الیکشن ہو رہی ہے دیگن جمہو کشمیر میں ابھی بھی انسٹرنٹی کا بحول بنا ہے اور ہر روز نئے آرڈر نکلتے ہیں کبھی ووٹر بہاں سے لانے کی بات کی جاتی ہے یہاں کے لوگوں کی ایڈنٹری کو ریلوٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے اور ہر روز نکلتے ہیں سنکر مجھے ڈیسی 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 جموں کے لوگ جموں کشمیر کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایک چنی ہوئی سرکار ملے بھارتی جنتا پارٹی اپنی مرضی سے اپنے چہیتے افیسر پروکسی رول چلا رہی ہے تاثر غلط پہلے آپ نے سرکار بنا دیا اس کے بعد لوگوں کو اپنے جمہوری ادھکاروں سے بھی آپ نے جو ونچت رکھا ہے وہ انٹالریبل ہے وہ سمویدان کا اُلنگن ہے وہ سپریم کورٹ کے آدیشوں کی کھلی اڑانے والی بات ہے اور جس طریقے سے سپریم کورٹ کے آدیشوں کو بھی نہیں مانا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ جہاں بھی اسیمبلی پری میچورلی ڈیزولو ہو وہاں چھ مہینے کے اندر اندر چناؤ کر کے اسیمبلی کو بحال کیا جانا چاہیے یہاں چار سالوں سے آپ نے اسیمبلی جو ہے وہ بھنگ کی ہوئی ہے اور بیک دور سے آپ اس نظام کو جو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے اسم ویدانک ہے اور غیر آئینی ہے انکانسٹیٹوشنل ہے جس کے خلاف ویدانک ہے اور غیر آئینی ہے انکانسٹیٹوشنل ہے جس کے خلاف عام آدمی پارٹی آواز اٹھائے گی اور جمہور کشمیر کو کہ لوگوں کو نیائے دلانے کے لیے بچن بد ہے انہیں جمہوری عدیقار دلانے کے لیے بچن بد ہے اور جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی نت نئے قانون لا رہی ہے اس کا ان کو خمائزہ آنے والے وقت میں بختنا پڑے گا کیونکہ عام آدمی پارٹی ایک بکلک کے طور پر جمہور کشمیر میں لوگوں نے ایک شفٹ کرتے ہیں